ہلو فرینڈز بیلکم ٹو ایس ای کوچنگ سینٹر دوستو آج کے ویڈیو میں ریجننگ کا نمبر سیریز کا کوشن ہے جو کی بہت ایمپورٹنٹ ہو رہا کسی بھی اگزام کے لیے اگر آپ کو یہ کوشن نہیں آتے ہیں تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھے گا چلی شٹار کرتے ہیں پہلا کوشن ہے سولہ پھر آٹھ پھر آٹھ پھر بارہ پھر چوبیس پھر کوشن مارک پہلے سولہ تھا پھر دے وہ گھٹ گیا اور پھر اس کے بعد میں نہ تو گھٹا نہ ہی بڑا ایس ایٹ ایز رہا لیکن پھر بارہ ہو گیا پھر چوبیس ہو گیا پھر کیا آئے گا ریلیشن بنائیے گا یہاں پہ دیکھئے سولہ سے اگر آپ آٹھ پہ جاؤگے تو سولہ کا آدھا ہوتا ہے آٹھ آدھا ہوتا ہے نا اور پھر آٹھ سے آٹھ پہ جاؤگے تو ایس ایٹ ایز رہے گا پھر آٹھ سے بارہ پہ جاؤگے تو آپ کا نہ تو آدھا ہوگا نہ ایزٹ رہے گا نہ ہی دوگ نہ رہے گا تو پھر کیا رہے گا دیکھئے گا دھیان سے دیکھئے گا اگر میں اگر میں یہاں پہ دھیان دیجئے گا ملٹیپلائی کر دوں 0.5 سے یعنی کی آدھے سے تو آدھا ہو جائے گا اور ملٹیپلائی میں کر دوں 1 سے 8 کا ملٹیپلائی 1 سے کر دوں تو 8 ہی رہے گا دیکھئے گا 16 کا ملٹیپلائی میں نے 0.5 سے کیا تو 8 ملے گا 8 کمل پہ 1 سے کیا تو 8 ملے گا اب ملٹیپائی مجھے کتنی سے کرنا پڑے گا اگر یہاں پہ 16 ہوتا تو میں 2 سے ملٹیپائی کرتا لیکن یہاں پہ 12 ہے مطلب 1.5 گناہ ہے تو میں 1.5 سے ملٹیپائی کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو آسانی سے پتہ لگ جائے کہ 24 ہے 12 کا 2 گناہ ہوتا ہے 24 ٹھیک ہے 12 کا 2 گناہ 24 اب آسانی سے پتہ لگ جائے گا آگے کیا رہے گا کیونکہ ہر بار 0.5 کی برتی ہو رہی ہے ہر بار ہر بار 0.5 کی برتی ہو رہی ہے آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے تو آگے بھی کیا ہوگا 0.5 کی برتی 2 میں 0.5 جوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا 2.5 تو 24 کا ملٹیپائی ہم کتنے سے کریں گے 2.5 سے کریں گے تو یہاں کیا آ جائے گا 60 آ جائے گا ٹھیک ہے پہلا option پرشنے کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا آپ دیکھیں گے اگلا پرشنے اگلا پرشنے ہے یہاں دیکھیں گا پہلے ایک پھر دو دسمالب ایک پھر تین دسمالب سات پانچ دسمالب نو آٹھ دسمالب آٹھ پھر question mark دسمالب میں سنکھیاں ہیں تو relation بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ ڈرئیے مت ایک سے ہو گیا دو دسمالب ایک تو کتنے کی برتی ہوئی ہے ایک دسمالب ایک کی برتی ہوئی ہے دو دسمالب ایک سے ہو گیا تین دسمالب سات تو یہاں پہ ایک دسمالب چھے کی برتی ہوئی ہے تین دسمالب سات سے ہو گیا پانچ دسمالب نو تو یہاں پہ دو دسمالب دو کی برتی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پانچ دسمالب نو سے ہو گیا آٹھ دسمالب آٹھ تو یہاں پہ دو دسمالب نو کی برتی ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھئے گا پھر کتنے کی برتی ہوگی نہیں پتا جب فرشٹ ڈیفرینس سے سمجھ میں نہ آئے تو آپ ڈبل ڈگریس کر لیجئے گا 10552 سے 9.7 ہو گیا 1055 کی بر valley ہوئی یہاں پہ 1.6 سے 2.2 ہو گیا 10.6 کی بر valley ہوئی یہاں پہ 2.2 سے 2.9 ہو گیا 10.7 کی بر valley ہوئی اس کا مطلب اب یہاں پہ 10.8 کی بر valley ہوگی تو 2.9 میں 10.8 کی برtez śp تو کتنا ہو جائے گا یہ 3.7 ہو جائے گا 3.7 تو 8.8 میں جوڑیں گے 3.7 تو جوڑ لیجے 8.8 میں جوڑیں گے 3.7 ٹھیک ہے جوڑیں گے 8.7.15 کا 5 کیری کا 1 دس ملک کے نیچے دس ملک 8 اور 3.11 اور کیری کا 1 جو تھا وہ آ جائے گا 12 تو 12.5 12.5 سی اوپسن پرشنے کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اب دیکھیں گے اگلا سوار اگلا پرشنے ہے 1.9 1.10.7 1.10.112 اب یہاں پہ 102.119 اور کوشن مارک بھئی 109.107 کم ہو گیا 109 سے 107 ہوا کتنا کم ہوا دو کم ہوا پھر 107 سے 112 ہو گیا پانچ بڑھ گیا پھر 112 سے 102 ہو گیا یعنی دس کم ہوا پہلے دو کم ہوا پھر دس کم ہوا آگے پھر بڑھتے ہیں دیکھیں پھر کیا ہو رہا ہے 102 سے 119 ہو رہا ہے تو پلس کا کتنا ہو رہا ہے 17 تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی یہاں پہ ہمیں اتنا تو پتا ہے مائنس پلس مائنس پلس مائنس ہو گا اتنا تو پتا ہے مائنس ہو گا لیکن کتنا مائنس ہو گا یہ نہیں پتا فرسٹ ڈیفرینس سے سمجھ میں جب نہیں آئے تو آپ کو ڈبل ڈیفرینس کر لینا چاہیے دیکھیں دو اور پانچ میں کتنے ایک انتر تین کا پانچ اور دس میں کتنے ایک انتر پانچ کا پانچ وہ دس اور سترہ میں کتنے ایک انتر سات کا تو یہاں پہ انتر کتنے ایک آئے گا بھئیہ نو کا آئے گا کلیر ہے نا اتنی بات اب دیکھیں ان دونوں میں جب ہم انتر کریں گے تو پلس کے پانچ میں سے مائنس کا دو جائے گا تو پلس کا تین آئے گا پلس کا پانچ مائنس کا دس ان دونوں کا انتر کریں گے تو مائنس کا پانچ آئے گا پلس کا سترہ میں سے مائنس کا دس جائے گا تو پلس کا ساتھ آئے گا تو یہاں پہ کتنے کا آئے گا مائنس کا نو آئے گا اب دیکھ لیجے یہاں پہ آپ کے پاس سترہ ہے یہ مائنس کا نو اس میں ایڈ کریں گے تو کتنا مائنس کا چھبیس یہاں پہ ہوگا اب دیکھ لیجے تین اور پانچ میں دو کا انتر پانچ اور سات میں دو کا انتر سات اور نوہ میں دو کا انتر انتر سبھی میں سمان چلنا یہاں پہ تیسرے ڈیفرنس میں ہمیں یہ پتہ لگیا انسر سبھی میں سمان ہے تو ایک سو انیس میں سے مائنس کر دیں گے چھبیس تو انسر کتنا آ جائے گا ترانو ہے کلیر نا ایک سو انیس میں سے ہمیں چھبیس مائنس کرنا ہے تو نو میں سے چھے جائے گا تین آ جائے گا گیارہ میں سے دو جائے گا نو آ جائے گا انسر آ جائے گا یہ آپ کے سوال کا بلکل صحیح جواب ہے اب دیکھیں گے اگلا سوال اگلا پرشنی ہے دو سو پچاس دو سو انتر دو سو اکتیس دو سو اٹھاسی کوششن مارک کے بعد میں تین سو سات دیا گیا ہے ریلیشن بنالی جی کیا ہے دو سو پچاس سے دو سو انتر ہے پلس کا انیس ہو گیا اتنا پتہ لگ گیا پلس کا انیس لیکن اب یہاں پہ دو سو انتر سے دو سو اکتیس یعنی کہ کم ہوا ہے کتنا کم ہوا ہے نو میں سے ایک جائے گا آٹھ چھبیس میں سے تیس جائے گا تو تین کتنا کم ہوا آٹھ تیس کم ہوا اب دیکھو یہاں پہ دو سو اکتیس سے دو سو اٹھاسی ہو گیا کتنا پلس ہوا بھائی کتنا پلس ہوا آٹھ میں سے ایک جائے گا سات اور اٹھائیس میں سے تیس جائے گا پانچ یعنی کہ ست آون پلس ہوا کبھی مائنس ہوا کبھی پلس ہوا دیکھو پلس مائنس پلیس تو اس بار مائنس ہوگا کتنا مائنس ہوگا یہ نہیں پتا کیسے پتا کروگے یہ 19 ہے یہ 38 ہے یہ 57 ہے اگر آپ دھیان سے دیکھوگے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 19 کا ٹیبل ہے 19 ہے کم 19 19 دنی 38 19 ترکہ 57 19 چوک 56 کتنا آجائے گا 76 آجائے گا کتنا مائنس ہوگا 76 288 میں سے 76 مائنس کر دو 288 میں سے مائنس کر دیں گے 76 8 میں سے 6 جائے گا 2 8 میں سے 7 جائے گا 1 اور یہ 2 212 پریشنے کا بلکل صحیح جواب ہے کلیر ہو گیا سب ہی کو پریشنے کسی کو کوئی سمسیا نہیں اب دیکھتے ہیں اگلا سوال اگلا پریشنے ہے 2 3 7 22 question mark 446 دیکھیں چھوٹی سنکیہ سے ہم بڑھتی ہوئے جا رہے ہیں لیکن لاشت میں دیکھو کہا تک پہنچ گئے 446 تک تو اتنی بڑی سنکیہ پر آپ یا تو multiply کر کے پہنچو گے یا square کر کے یا cube کر کے پہنچ سکتے ہو ٹھیک ہے تو دیکھئے گا سب سے پہلے آپ 2 سے پہنچے 3 پہ تو 1 جوڑ کے پہنچ جاؤ گے آپ اتنا آپ کو معلوم ہے پھر 3 سے پہنچو گے 7 پہ تو یہاں 4 جوڑنا ہوگا پھر یہاں پہ 7 سے پہنچو گے 7 سے پہنچ رہے ہو آپ کتنے پہ 22 پہ تو کتنا جوڑ ہوگے آپ اس میں 15 جوڑ ہوگے تو ایسے جوڑنے سے تو نہیں سمجھ میں آرہا ایک بات جرور سمجھ میں آرہی ہے کہ 2 کا multiply آپ 1 سے کرو تو 2 ایک کم دو اور اس میں جوڑ دو 1 تو ہو جائے گا 3 ٹھیک ہے یہاں 1 سے multiply کیا یہاں 2 سے multiply کر دو 3 دونے کا 6 6 میں جوڑ دو 1 تو 7 یہاں 1 سے multiply ہوا یہاں 2 سے ہوا اب یہاں 3 سے کر دیتے ہیں 7 طریق کا 21 21 میں جوڑ دیں گے 1 تو 22 21 میں جوڑ دو 1 تو 22 اب relation سمجھ میں آ گیا multiply 1 multiply 2 multiply 3 multiply 4 تو 22 چوک کے 88 اور 88 میں جوڑ دیں گے 1 تو کتنا ہو جائے گا 89 89 89 مطلب 89 آپ کو ملے گا B option میں یہ بلکل صحیح جواب اب دیکھتے ہیں اگلا سوال اگلا پرشنے ہے 8 27 50 125 343 میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ غلط سنخیہ کونسی ہے ٹھیک ہے غلط سنخیہ آپ کو بتانا ہے کیسے بتا پاؤ گے دیکھیں آپ جب یہ دیکھو گے کہ یہ میرے پاس 8 یہ 27 یہ 50 یہ 125 یہ 340 تو آپ کو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ 8 27 کسی نہ کسی سنخیہ کا کیو ہوتا ہے جیسے کی 2 کا کیو آپ کا 8 ہوتا ہے 3 کا کیو 27 ہوتا ہے 5 کا کیو 125 7 کا کیو 343 40 لیکن یہ جو 50 ہے یہ کسی بھی سنخیہ کا کیو نہیں ہے تو یہ ہی آپ کی غلط سنخیہ ہے اس میں 50 بھی اوپسن ہو جائے گا صحیح جواب اب دیکھیں گے اگلا سوال اگلا سوال ہے 26 39 33 38 51 اب یہ سوال ہے آپ کو ہوم برگ کے لئے ٹھیک ہے آپ اس کا آنسر کمنٹ ووکس میں بتائیے گا کیا آئے گا آپ سبھی لوگ محنت کر رہے ہیں اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور اس طریقے کا سوال آپ کے سامنے اگر آ جائے تو آپ خود کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنا سمیہ لگے گا اس سوال کو آپ کو کرنے میں ایک منٹ سے کم سمیہ میں ہونا چاہیے اگر آپ کی تیاری ایک منٹ سے کم میں ہے تو آپ کی تیاری اچھی ہے ورنہ آپ کو سمیہ ہے ابھی تیاری کرنے کا محنت کرنے ٹھیک ہے آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا